صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے اس لفظ کے دو معنی ہے یا تو یہ ام القرآن کی طرف نسبت ہے ام القرآن مکہ مکرمہ کا لقب ہے لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والی یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑنا نہیں سکھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا نہ لکھوایا مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم آتا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گئے اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہر چیز کا روشن حضرت مولانا جامع علیہ الرحمہ نے کیا ہی خوف فرمایا نگار من کے بمکتب نرفت و خط نوشت بغم زی سبق آمو صدق مدرس شد یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سکھا مگر اپنے چشم عبرو کے اشارے سے سیکروں مدرسوں کو سبق پڑھا ہے ظاہر ہے کہ جس کا استاذ اور تعلیم دینے والا خلاقِ عالم جلہ جلہ لہو ہو بھلا اس کو کسی اور استاذ تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو عالی حضرت فاضلِ بریلوی قدسہ سرحول عزیز نے ارشاد فرمایا کہ ایسا امی کس لیے منت کے کش استاذ ہو کیا کفایت اس کو اکرار رب کل اکرم نہیں آپ کے امی لکب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے اس کو تو خداوند علم الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں پہلا یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور آپ کا استاذ صرف خداوند دعالم ہی ہو کوئی انسان آپ کا استاذ نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگر دے دوسرا یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلا آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ تھا تو شاید یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا اور تیسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی انسان اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے اور چاہو تھا یہ کہ جب حضور علیہ السلام ساری دنیا کو کتابوں حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور پانچوان یہ کہ اگر حضور علیہ السلام کا کوئی استاذ ہوتا تو آپ کو اس کی تعلیم کرنی پڑتی حالانکہ حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جلال شانہو نے